نمسکار بڑی بحث میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں ہمرا بڑی بحث میں آج ہم بات کریں گے دلی کے تاپ مان میں جیسے جیسے گراوٹ آ رہی ہے بیسے بیسے پردوشن کے بڑھنے کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ اس بار دلی میں دشیرہ پر ہونے والے وائیو پردوشن پچھلے پانس سالوں کے نچلے سطر پر آ گیا ہے پردوشن نے انترنبوچ کے آکڑوں کے مطابق ہوا کی گڑھتا بتانے والا ائر کالٹی اس سال راور دہن کے بعد 173 رہا جسے موڈریٹ کہا جاتا ہے جبکہ دشیرہ پر دوہزار اٹھارہ میں 326 رہا تھا دلی کے مکہ منت ہوئی اربنکیز جیوال نے اس کے لیے راندیلا سمیتیوں کو بدائی بھی دی ہے کہ اندر اور راج دونوں ہی سرکار دلی میں پردوشن کم کرنے کا تمکہ اپنے اپنے سر پر سجانا جاتی ہیں لیکن پرالی ابھی تک جلی نہیں ہے اور پرالی سے ہی دلی انسی آر میں پردوشن سب سے زیادہ بڑھتا ہے اور یہی سب سے بڑی چنوٹی ہوگی دلی اور کین سرکار کے لیے دلی کے پردوشن میں پچیس پیسیدی کی کمی آئی ہے مکہ منتری اربنکیز جیوال نے کہا ہے کہ پچھلے تین سالوں میں دلی میں پردوشن میں کافی کمی آئی ہے سینٹرل اور دلی پردوشن کنٹرول بوٹ کے آنکھ نے یہ دکھاتے ہیں کہ اب دلی کی ہوا میں صدار ہو رہا ہے اربنکیز جیوال نے پریس کانفرینس کر کے بتایا کہ سی پی سی بی نے 38 مونٹرنگ اسٹیشن کے آنکھڑے کے ادھار پر سنسد میں ریپورٹ پرستود کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ کے بیچ پی ایم لیول ٹو پوائنٹ فائف کا سر ایک سو چوون تھا جو دو ہزار سولہ سے اٹھارہ میں کھٹ کر ایک سو پندھرہ رہ گیا سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ نے 38 مونٹرنگ سٹیشن جو پولیشن مونٹرنگ سٹیشن ہیں ان کے ڈیٹا کے آدھار پر پارلیمنٹ میں ایک ریپورٹ رکھی ہے اس ریپورٹ میں جو پارلیمنٹ میں آنکڑے رکھے گئے ہیں ان آنکڑوں کے حساب سے دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ ان تین سالوں میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کیا ہے جو پولیشن ہوتا ہے اس میں ایک پی ایم ٹین کاؤنٹ کرتے ہیں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کاؤنٹ کرتے ہیں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو زیادہ مہین پارٹیکل ہوتا ہے ٹو پائنٹ فائیو سائز کا ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ کے بیچ میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو ایک سو چون تھا دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ کے بیچ میں پچھلے تین سال میں دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ اس میں یہ گھٹکے ایک سو پندرہ رہ گیا تو ایک سو چون سے ایک سو پندرہ پچیس پرسنٹ پولیشن پچیس پرسنٹ پی ایم دلی کا پچیس پرسنٹ پولیشن کم ہو گیا ہمارے ساتھ ہمارے خاص بہمان ہے سجی سنگھ نیتا بی جے پی وقار چودری آپ نیتا ہیں یعنی آماد بی پارٹی سے ہیں اور ساتھی ہمارے ساتھ ہیں پیوش پند جی جو کی ورش پترکار ہیں اور سنجے گپتہ بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر میں جڑیں گے کانگریس سمر تک آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے پیوش پنجی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی چنوٹی سامنے ہے لیکن ارونت کیس جیوال یہ کہتے ہیں کہ لیول کم ہوا ہے پچیس پہ صدی کم ہے اور ایک ایک طریقے سے یہ سواگت کے لیے ہے نشید ترک نے دیکھی اچھی بات ہے کیونکہ لگاتار جو ہے دلی آہ پولیشن سے بڑے پریشان رہی ہے خاص کر پورا ہی دیش میں یہ رہتا ہے لیکن دلی سب سے در پریشان رہی ہے دلی میں سب سے در جو ہے اس طرح ہم نے دیکھا بھی ہے یہ اچھی بات ہے ابھی دیوالی کے ٹائم میں اکسر ہم دیکھتے تھے کی آہ لیول بڑھ جاتا تھا لیکن جب سے سپریم کورڈ کے آدھے سے آہ گرین دیوالی منائی جانے لگی جہاں کی کریکرز کی جو پہ کنٹرول آہ لگانے کی بات کا یہ کورڈ تب سے اور اس لیے اس کو implement کرائے جا رہا ہے تو پچھلے سال بھی کافی اس میں آہ کمی آئی تھی اور اس سال بھی دیوالی کے بعد اتنا لیول نہیں بڑا جتنے کی امید کی جا رہی تھی یہ اے ریپورٹ بھی بتا رہی ہے آہ سواغت یوگ ہے نشیط روپ سے لیکن آہ یہ کوئی آہ ابھی تو بہت فیکٹرز ہیں خاص کر پرالی جڑے لیکن مجھے میرا یا ماننا کہ دیکھئے پرالی کو ایک آہ ڈیمون کے روپ میں دکھا دیا جاتا ہے وہ اتنی بڑی اس کی اس کا contribution نہیں ہوتا ہے جو دھوان نکلتا جلانے سے لیے تو گئے ہیں لیکن پرالی کے لیے لیکن اس کے لیے بھی لیے گئے پچھلے سال اس میں بھی لے گئے لیکن یہ ہمارے جو کرشی لائف جو کرشی کا جیون ہے اور جو 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 کسان ہے ان کے جیون کا یہ جو ہے ایک ابھن انگ رہا ہے پرالی جڑانا پہلے بھی ہوتا تھا ایسا ایسا نہیں لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ سب ساتھ جو فورٹی پرسنٹ پولیوشن ہوتا ہے پرائیویٹ بہیکل کا آہ آہ اس میں کنٹرول جیسے آرڈ ایون والا جو سکیم تھی دلی سرکار کی وہ کافی کارگرد تھی اور اس کو لاغو کرنے کی ابھی پھر میرے خیال سے کیا کرنے والا ایسا ایسی گھوشنہ کی گئی ہے تو وہ انڈسٹریل پولیوشن ہے اس سے پڑتا ہے کنسٹرکشن والے پہ روک لگائی گئی اس کا پرنام ہم کو دیکھنے میں مل رہا ہے کنسٹرکٹر ایکٹیوٹیز کم کی گئی اور دوسری بات یہ بھی ایپی سی اے چیئرمن جو بھورے لال ہیں ان کا جو بیان آیا سامنے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں ان کا ان کا انڈسٹری پولیوشن کو بھی لے کر دونے کہا تھا اور آج تو جنریٹر کو لے کر دونے کہا ہے ان کا دیکھئے بیان بہت سواگت کی ہوگی ہے اور انہوں نے انہوں نے بلکل تیکھی تیکھی ٹپڑیاں کری ہیں انہوں نے اور جو آئے ہو کیا انہوں نے تمام یہ کاران بھی بتایا انہوں نے کہا کہ سب ساعدہ یہ جو ہے پرائیویٹ ویکل سے ہوتا ہے پولیوشن اور انڈسٹریل جس طرح سے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں اس کے ویسے ہوتا ہے یہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مزدوروں کی اس میں دکھتیں ہوتی ہیں کنسٹرکشن سیکٹر جہاں مند ہوتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ ابھی ہم کو سنتوش نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آگے دکھتیں اور آسکتی ہیں اگر ہم سچیت نہیں رہے اور ہم نے قدم نہیں اٹھائے ٹھیک ہے دوسرا ایک کاران اور بتا ہوں آپ کو اس بات جو برسات بہت نہیں ہوئی ہے برسات ہوتی ہے جو نمی ہوتی ہے جو واتوران میں اس سے بھی جو پارٹیکلز وہ جمع ہو جاتے ہیں لیکن وہ تو اب نومبر میں پرالی تو اب نومبر میں جلے گی تو وہاں پر زیادہ اور جاڑے کا موسم آ رہا ہے تو ویسے بھی موسم حالانکہ آرمین کیرجیوال نے ایک وار روم بھی تیار کیا ہے کہ اپنی اپنی جو بھی شکایتیں ہیں لوگوں کو وہ وہاں پر سجھاؤ بھی دے سکتے ہیں شکایتیں بھی بتا سکتے ہیں سنجی جی آخر کیوں یہ اور دلی سرکار کے بیچ ٹھن گئی ہے کریڈٹ لینے کے لیے اور پرکاس جاویٹ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کریڈٹ لینے کی بات ہو رہی ہے مطلب کسی اور کا کام ہے اور ٹوپی کوئی اور پہنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ کریڈٹ لینے کے لیے ہوڑ ہے اور ہماری سرکار اس میں کریڈٹ لینے چاہتی ہے میں یہ بات کو کہنا اوچھت نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ پردوشن سے ڈلی کی جنتہ پیس رہی ہے اور سرکار کو اس کے لیے قدم لینا ہوتا ہے ابھی جیسے خود سویم عربین کیزیوال جی کہہ رہے تھے پی ایم ٹو پوائنٹ فائیب میں پچیس پرسن کی گراؤت ہے ٹو پوائنٹ فائیب مطلب ہوا کی ائر پارٹیکل سے ٹو پوائنٹ فائیب میکرون سائز کا جو پارٹیکل ہوتا ہے بلکل پی ایم ٹین مطلب ٹین میکرون سائز کا ہوتا ہے یہ دو پارٹیکل ہوتے جو ایر میں مکس ہوتے ہیں اور پولیوشن کے موقع ڈو پوائنٹ فائیب بہت خطرناک ڈو پوائنٹ فائیب زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا موٹا پارٹیکل ہے جو نس کو جام کرتا ہے لنگ انفیکشن ہی سب میں ایستھیما بڑھتا ہے سرکار نے اس کے اوپر کیا کیا کروائی کی سب سے زیادہ پولیوشن کا اگر کوئی کارن تھا تو وہ ایک بیکسیموم جو جگہ اسپیس لیتا ہے پرسینٹیج وائز وہ ٹانسپورٹ سیکٹر ہوتا ہے ٹانسپورٹ سیکٹر میں ابھی جتنے اگر ایک سو ٹرک آتے تھے ڈلی کے اندر تو اس میں سے تقریباً ستر ٹرک وہ ہوتے تھے جو جن کو ڈلی سے صرف کرنا ہوتا تھا جن کو ڈلی میں ٹھارنا نہیں ہوتا تھا سرکار کی ایک سب سے بڑی چیلنج تھی اور جو اسٹرن پیریفیرل اور ویسٹرن پیریفیرل بنا اس سے میکسیموم ٹرک ڈیوٹ ہوئے جو ڈلی کے اندر پرویش نہیں کیے یہ پہلا پہلا بھی سے ہوا پھر اس کے اپنی پرتیشت کمی آئی اس کاروائی سے دس سے بارے پرتیشت کا صرف ٹرک کی وجہ سے صرف ٹرک سیکٹر کی وجہ سے دلی سرکار کے آکڑے کہتے ہیں تیس پرتیشت کی کمی آئی ہے کس کے آکڑے کیا کہتے ہیں میں آپ کو پہلے آپ کو ایک ڈاٹا بتا دینا چاہتا ہوں پبلک خود نسکرس نکال لے گی اس کے بعد جو ان کا ایک جو پیٹرول کا ہے ابھی یہ لوگ سب سارے بی ایس سکس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں اور اس کے پہلے انہوں نے جو پیٹرول کا ایک ماپک تنتر ہوتا ہے جس میں بی ایس پہلے فور تھا اب بی ایس سکس میں اس کو کنورٹ کر کے اس کو ٹھک کرنے کو سس کیا ہے تیسری جو سب سے بڑی اس میں ڈیولپمنٹ ہوا جو بادرپور کے اندر کول پاور پلانٹ تھا اس کو بند کیا گیا چوتھا سرکار نے جو ڈالا ہوا ہے اور آپ کو سچ بتاؤں کی آج کے ڈیٹ میں لوگوں نے اپنی آٹوموائل پرچیجنگ تقریباً روک دی ہے اور ای بہکل کے انتجار میں ہیں کیونکہ دس ہجار کرو روپے کا ای بہکل کے اسٹیشن بنانے کے لیے چارجنگ اسٹیشن بنانے کے لیے سرکار نے پمپ کرنے کا پورا ایک اپنا نیرنے لیا ہے جس کو بتایا بھی اصدنے کا تو کینڈر کی کوششوں سے ابھی ختم نہیں ہو اس سے بھی جو مہتپون ہے سب سے بڑی چیز ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو پرموٹ کرنا اور میکسیمم جگہ تک ریچ کرنا اگر پبلک ٹرانسپورٹ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر لوگ اریوز کرنے لگے تو چھوٹے چھوٹے ویکل کا پردوسن جو ہے اس سے کم ہوگا سب سے بڑی بات کیا ہوئی ہے کہ جتنے ایس ٹی پی کے واتر تھے جو نالے سے بہا کر ندیوں میں ڈالے جاتے تھے وہ ہمارے نگر وکاس منترالے کے طرف سے ہر سائٹ پر یہ کمپلسری کر دیا گیا کہ وہاں کے انوائرومنٹ کو ویٹ بنانے کے لیے مطلب وہاں پر ایک چھرکاؤ کی بیوستہ ہو اور وہ ایس ٹی پی کا واتر سے چھرکاؤ کی بیوستہ دلی سرکار لگاتار یہ بات دعویٰ بھی کر رہی ہے بخائدہ ایڈ بھی دے رہی ہے کہ بھئیہ ہم نے پچیس پیسی دی جو پردوسن لیویل ہے وہ کم کیا یعنی کہ پی ایم ٹو پوائنٹ فائی سے اگر ہم دیکھیں تو ٹوئیٹی فائی پرسن کی کمی آئی ہے ون ففٹی فور سے ون ففٹین پر آ گیا ہے ایک بہت بڑا اچیومنٹ لیکن جانے سے روک دیا جاتا ہے ارونت کے جیوال کو اور اس کے بعد جو ہے لگاتار آروپ پر تروپ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں آخر کیوں کہ انسرکار روکنا چاہے گی کیوں آپ لوگ یقین نہیں کرتے اس بات پر کہ جو پرکاش جابیڑ کر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ مکھے منتری لیویل کا وہ نہیں تھا سمیر جس میں جانا تھا اچھلی بی جے پی کا دھوڑا چریتر امرا جی بی جے پی کا دھوڑا چریتر کہ اس طرح سے یہ آج اوڈی وین کی بات کرتے ہیں یاد کریں جب ہم نے پچھلی بار دوہزار سولہ میں آج اوڈی وین لگایا تھا دلی میں یہی سب سے زیادہ چلا چلا کے پانی پی پی کے ہم لوگوں کو کوش رہے تھے کہ یہ آج اوڈی وین کامیاب نہیں ہوگا لیکن جب باہر کے دیشوں نے اروند کیجریوال کی تاریف کی آج اوڈی وین پر لے کے آج اوڈی وین لوگوں کی آنکھیں کھلی جب ٹائمز جو پیپر ہے نیو یورک میں چھپتا ہے اس نے تاریف کی اروند کیجریوال کی تب ان کی آنکھیں کھلی یہی ریزن ہے کہ بہار ان کو جانے نہیں اروند کیجریوال جی کو جانے نہیں دیا جاتا ہے ہر جگہ روڈ آٹ کاتے ہمرا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈلی گیس چیمبر بن چکا تھا بہت کام کرنی کی ضرورتی اور ہماری سرکار آمادوی پارٹی کی سرکار جب سے آئے تب سے لے کے اب تک پولیشن کے لیے ہم لوگوں نے بہت کام کے جو بھی ہو سکتا تھا جیسے ہم نے آئی ٹیو پہ اور جگہ جگہ پہ اے پیوری فائر لگا رکھے ہیں ہم نے پانی کا چھڑکاو کرتے ہیں جب پی ایم ٹین اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائی لیول بڑھ جاتا جگہ جگہ پہ ہم لوگ کرترم بارش کرانے کی کوشش کرتے ہیں پانی کا چھڑکاو کراتے ہیں اس کے لیے بقیادہ ہمارا ایکشن پلان تیار ہے ابھی بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو ایکشن پلان میں جو ساتھ پوائنٹ دیے ہوئے ہیں جو جو اس پر ایمپلیمنٹیشن ہوگا بلکل ہوگا ابھی جیسے پانساب بھی بتا رہے تھے کہ بہت سواغت ہی ہوگیا ڈلی کے سرکار نے قدم اٹھا ہے آج کیندر سرکار بلکل ایسٹن پہری فیر کیندر سرکار نے بنایا اس کی وجہ سے ڈلی میں پولیشن کم ہوا اس چیز کو ہم مانتے ہیں چونکہ پولیشن سرکار کم روکتی ہے ہماری ذمہ داری ایسے ناغرک روکنے کی زیادہ ہوتی ہے ہم سرکاروں پہ آروپ پرتیاروپ لگاتے رہیں گے لیکن ایسے ناغرک ہمیں سب سے زیادہ پولیشن روکنا پڑے گا یہی وجہ دیکھیں ہم لوگ گرین دیوالی بنائیں گے گرین دیوالی کی ہم نے گھوشنا کی ہے جیوال جی نے اپیل کی لوگوں نے مانا پبلک نے مانا اور آج دشہرے پہ آپ کی ریپورٹ سب لوگ بتا رہے ہیں کہ اس بار واقعی میں پولیشن دشہرے پہ کم ہوا تو دیکھیں پبلک میں جاگرکتا کی بھی کمی تھی اور وہ جاگرک ہو رہی ہے اور اروند کے جیوال اور آمادی پارٹی سرکار بلکل یہ چاہتے کہ پبلک جاگرک ہو لیکن کانٹریبوشن کین سرکار کا آپ مان رہے ہیں نہیں کانٹریبوشن دیکھیں کینڈر سرکار کے بغیر ہم نہیں کر سکتے تھی پیری فیر ڈلی سرکار نہیں بنا سکتے تھی نیتین آپ کو کس کی باتوں میں دم لگتا ہے اور ابھی جو سیچویشن ہمارے سامنے آنے والی ہے جو پرالی جلے گی اور اس سے جو پلوشن ہوگا اس کا حل ابھی تک کیوں نہیں نکل پایا یہ ایک بہت بڑے چنوٹی بن گیا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اس مددے پہ یا کوئی سای مددہ اگر اٹھاتے ہیں آپ تو اس پہ کینڈر سرکار اور راجہ سرکار آپس میں لڑنا لگتی ہیں ریسپونس بلٹی لینے کو تیار کوئی نہیں ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو پرالی جلے گی جو بھی اس طائب کے جو پولیشن سن جو اسٹیٹ کے بھار سے ڈیلی کے اندر ان کا جو پولیشن کے اندر وہ 16 to 36 پرسنٹ کے آس پاس کا ہوتا ہے اور جو ٹرانسپورٹ کا جو اپنا پولیشن کے اندر that is 41% in ڈیلی تو اب ٹرانسپورٹ تو آپ جیسے سر نے بتایا کہ اور ایوان کتی تھوڑا کنٹرل کریں گے پرسنٹ 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 بند ہوئے ہیں اس کا ایک ریزن ہے وہ بھی ریزن ہے بہت سارے 24% ڈیلی 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 ریزن ہو سکتا ہے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے راجہ سرکار ہو یا کیندر سرکار ہو کیندر رکھے جو ایک دو پوائنٹر بھی تھے بہت کافی کمی رہ گئی تھی جیسے پوائنٹر جو اچھے تھے انہوں نے کہتا کہ اے قولیٹی میرز کو ناپنی کے لیے ہم انسٹرومنٹ لگائیں گے جگے جگے یا فورکاسٹنگ سسٹم بھی لگائیں گے جو پہلے سے بتائے گا کہ آپ کے area کے اندر پولیشن بڑھنے والا ہے اس کے اقارنے کے لئے کام کریں گے ٹھیک ہے بھو پوائنٹر جیسے باقی پولیزیز ہوتی ہیں پیپرز میں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے باقی کوئی سٹارٹ نہیں کر باتا ہے اس کے اندر جو باقی جو پریوان کے جانکار تھے انہوں نے بہت سارے سرکار کو انہوں نے سرکار نے سریشنز ماننے بہت لیکن سرکچر کے نام پر کیا ہوا کہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے اس سے لڑائی کے لئے ابھی تک کیا ہم ڈیولپ کر پائیں اس میں بس یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے انسٹرومنٹ کچھ پلیس کیا سٹیز میں بہت وہ بھی ہنڈرڈ سٹیز انہوں نے select کریں آؤٹ 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 جو پولیٹ کرتی ہیں تو جو solution وہ reactionary solutions ہوتے ہیں وہ precautionary solutions نہیں ہوتے ہیں reactionary solutions کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ solution ہو گیا ہے and then اس کو solve کرنے میں لگ رہے ہیں اور even کسی اور کے تھو اب precautionary solution آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں پہلے سے جیسی ہے دیکھیں کوئی لئے پلانٹ چلتے کنڈلی سرکار نے دنس کے لئے پولیسی لائی ہے آپ کوئی بھی construction سائٹ پہ جا کے دیکھیں کھولی میں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ایسا نہیں کہ سرکار کام نہیں کار رہے ہیں کنسٹرکشن کنٹرول ہو پایا ٹائم آپ لوگوں کے پاس بھی کافی تھا سنجا جی دیکھ پولیوشن ایک ٹیکنیکل پروبلم ہے اور اس کا solution ٹیکنیکل ہے کاربان ایمیشن جتنا کم ہوگا اتنا پولیوشن کم ہوگا ایک سیمپل اور ایر کے اندر جتنی کنٹینٹس بڑھیں گے چیزیں اور ہم جو آڈ ایوہن چلا گیا وہ پولیوشن بڑھ گیا وہ پولیوشن اور نا بڑھے اس کے لیے کچھ دیر کے لیے وہ if وہ جب تک ایٹموسفیار ویٹ کر کے جھارو نہیں دوگے تو وہ کنٹینٹ اونیں گے کنٹینٹ اونیں گے تو پولیس پرے گا ببلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا چاہیے یہ بابلک ٹرانسپورٹ کے لیے جگہ جگہ میٹرو آئے جگہ جگہ بسے چلیں کیندر سرکار یہ دلی سرکار کتنا کیا کر پائی ہے پیوش پنجی نہیں دیکھئے کیندر سرکار دلی سرکار نے اس طرح کا بھیان چلائے ہیں خاص کر دلی سرکار نے آمادی پاڑی سرکار ہے اس نے کافی کچھ ایڈورٹیزمنٹ دے کے جس طرح سے سوچ بھارت ابھیان کین سرکار نے چلایا تمام بہت سارا بگیاپن دے کے لگاتا ہے اور سنجدین نے اسے کہا کہ آر ایون ایک ٹیمپریری ایک سلوشن ہے اسی طرح دلی سرکار نے بھی آر ایون والی سکیم اپ چلائی تھی تو کافی بگیاپن دیئے تھے اور یہ ایک ابھیان کے روپ میں لینے کوشش کی تھی لیکن کہہ دیکھئے کچھ میں مانتا ہوں کی کچھ ناغریکوں کا بھی دوش ہے دیکھئے اور ایک اپائے جو ابھی سرکار کر رہی ہے وہ چاہے کین سرکار چاہے وہ راج سرکار ہو جس طرح سے وہ جو ہے مارکٹ پلیسز میں اب پیدل چلنے کے لیے بنا رہا ہیں نہ کی گاڑیوں کو لے جانے کے لیے بہت دور تک گاڑیاں روکنے کی یہ بہت پہل جروری ہے اس طرح کہ پیدل پڑیں گے کہ آپ کو مارکٹ پلیس کے ایک کلومیٹر پہلے گاڑیاں رکنی ہوں گی تب ہی لوگ گاڑیاں لے جانا بند کریں گے نہیں تو مارکٹ جانے کے لیے دوکھ سوچتے دکان تک گاڑی پہنچا دے ہم یہ تنڈنسی جو ہماری ہے یہ بھی بہت بڑی دوشی ہے ہم گاڑی کا بے وجہ استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت بھی نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ بہت صدار آ گیا دلی سرکار نے بھی صدار آیا دلی سرکار نے جو ہے کہ ڈی ٹی سی کے علاوہ دوسری سوایں چلائی ہیں تب بھی لوگ جو ہے پرفر نہیں کرتے ہیں اپنی گاڑی لے کے ٹھیک یہ منٹیلیٹی کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے اس کے اور سرکاریں اپنا پیاس کر رہے ہیں لیکن یہ سب کو مل کے کرنا پڑ گا میرا یہ ماننا ہے ٹھیک ہے نیتن سب میں میں ڈیفر کر رہا ہوں میں ایک سائے سے کہ سرکاریں اپنی پیاس کر رہی ہیں اور لوگوں کو کرنا پڑے گا آج کل ہو یہ گیا ہے کہ سرکار یہ بولنے لگیا ہے کہ لوگوں کو سارے کام کرنا ہے سرکار کا کوئی رسپونسولیٹی بنتی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جیسے سر نے سیجیشن دیا ہے کہ لوگوں کو اپنی کاریں کام کرنی چاہیے اور لوگوں کو سفر کرنا چاہیے میرے کو آپ ایک نیتا بتا دیجئے جو کی سفر کر کے پارلیمنٹ جاتا ہے ان کے پیچھے پچیز گاڑی چلتی ہیں جب وہ ڈیویں ٹریول کرتے ہیں تو اگر وہ سپانسولیٹی سٹیزن کی ہے تو وہ بھی ایک سٹیزن ہی ہے انھوں نے اس کوئی قدم نہیں اٹھایا اوڈ ایون چلتا ہے car pullin کر کے جاتے اپنے سہیوگی منتروں کے ساتھ جاتے ایک car میں بیٹھ کے جاتے ہیں پچیس کار لوگو کا دیکھے نہیں جاتے آرون کے جاتے ڈیویں ڈیویں ڈیا منی سے سوڈیا کو آپ سائیکل پہ آفیس جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جب وڈی ون شروع ہوتا ہے سر ایک خوٹو اپرچنیٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے نہیں 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 یہ آم آدھی پارٹی سرکار نے کیا ہے آم آدھی پارٹی سرکار کے منطقی آج بھی میٹروں میں چلتے ہیں لیکن دیری نہیں چلتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ پریکٹیس میں لانا ایک بہت مشکل چیز ہے جو کی نہیں ہوتا ہے لیکن بخار آپ یہ کہنا چاہ رہا ہے صرف آم آدھی پارٹی سے فالو کرتی ہے یا اور پارٹیاں نہیں کرتی دیکھیں ہمراہ ہم لوگ راجنیتی بدلنے آئے تھے یہاں پہ ہم لوگوں نے راجنیتی کا پراروپ بدلنے کے لیے آئے ہم لوگ راجنیتی کرنے کتے ہی نہیں آئے اور یہ ہی ہماری چاہت تھی کہ آم نیتا نیتا کی طرح چلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لال لائٹیں لے کے آپ کوئی نیتا نہیں گھومتا کہیں نہ کہیں یہ آم آدھی پارٹی کا پریاس تھا جس کی وجہ سے ماننے پردان منتری جی کو بھی گوشنا کرنی پڑی کہ کوئی بھی منسٹر لال لائٹ لگا کے نہیں چلے گا کوئی بھی پچیس پچاس گاڑیوں کا کافلہ لے کے نہیں چلے گا تو ہم لوگ اسی پہ پریاس کر رہے ہیں کہ راجنیتی کا پراروپ بدلے جیسے ہمارے ابھی بات کر رہے تھے کہ نیتا نہیں کرتے سنجے جی میں جو کہنا چاہ رہا تھا انہوں نے سیم کہہ دیا ہم بی آئی پی کلچر پہ کیونکہ بات ابھی نہیں کہہ دیں آج کا ٹاپک جو ہے پردوسر پہ ہے جنڈرل یہ کہہ پہلے اٹیچوڑ تھا جیسے ہم کورا جمع کرتے تھے اور پھر کورا جلتا تھا وہ بھی ایک پولیوشن کا جیسے گاجیپور کا جو دس کلومیٹر کا ایڑیا ہے وہ وہاں کوڑے کے پہاڑ کی وجہ سے پولیوشن کا بہت بڑا کارن تھا اب کورا کے ری سائیکل کرنے کی ایک بیوستہ شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو چھوٹے چھوٹے کنٹینٹ ہے پولیوشن کے جو جس کی وجہ سے پولیوشن ہوتا ہے ان چیزوں پہ لگام لگی ہے لیکن اس میں دیری کیوں ہو رہی ہے لگام لگی ہے سنجے کہہ رہے ہیں لیکن اس میں دیری کیوں ہوئی ہے کہ ہم پھر سے بیٹ کر رہے ہیں اس سال بھی ہم بیٹ کر رہے ہیں کہ جب پرالی جلے گی پولیوشن بڑے گا پھر اور ڈیون شروع ہوگا یہ تمام مطلب چلو تو کیوں اور اس کا ریزن ایک مہتری ہے کہ جتنی بھی راجنیتک دلیں آج کل وہ بات کرنے میں بلیو نہیں رکھتے ہیں وہ آپس میں بھی بات نہیں کرتے ہیں جنتا سے آپ چھوڑ دیجے اگر پرابلم ہو رہی ہے ہریانا سرکار سے آپ کو سیشن دینے کچھ آپ دلی سرکار کو ان سے بات کرنے تو ان کو پرابلم ہے اگر سنٹرل گورمنٹ کو دلی گورمنٹ سے بات کرنے تو ان کو پرابلم ہے وہ آپس میں بات کرنے ہی نہیں چاہ رہے ہیں لیکن کسان کی بھی تو مجبوری ہے نا کسان کی مجبوری ہے بہت اس میں گورمنٹ کا ایک بڑا رول ہے اس میں اگر گورمنٹ انسینٹیویز کرے فارمرز کو کہ وہ جلائیں نہ اس کو کاٹ کے کئی اور use کریں جو بہت سارے uses ہیں اگر وہ ان کو انسینٹیوز دیں اور ان کو educate کریں اس کے لئے تو وہ سول ہو سکتا ہے بڑ اس کے education کے لئے میرے کیال سے تو انہوں نے ایک announcement ضرور کی تھی کہ ہم ایسا کچھ کریں گے بڑ اس کے آگے کوئی step نہیں ہوا ہے ایک بیان لے لیتے ہیں سنجیج جلدی سے راجدھانی دلی میں صاف ہوئے موسم کا credit لینے کی hold لگی ہے جیسا کہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے دلی کے مکھے بانتری اربین کیس جیوال سی فورٹی سمیلن میں جلوائی اس سمیلن میں شرکت کرنے کے لئے ڈینمارک نہیں جا پائے کیونکہ ویدیش منتر والے سے کیس جیوال کو منظوری نہیں ملی مکھے بانتری منگلوار کو ڈینمارک کے کوپن ہیگن میں سمیلن کے لئے جانے کا ان کا کارکرم تھا اور وہیں دلی کے پردوشن پر کینڈری پریورن ون ایوام جلوائیو پریورتر منتری پرکاس چاویڑ کرنے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے دلی کے سی ایم اربین کیس جیوال پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کام کسی اور نے کیا لیکن credit کوئی اور لے جا رہا ہے منتر والے دیوالی کے وقت ہونے والے پردوشن کے لئے پہلے سے احتیاط برت رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اور ہریانہ میں پرالی جلانے کی سمسیاں ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہو پائی ہے سب سے بڑا کرانتی کاری فیصلہ دو ہزار پندرہ میں پردان منتری موڈی جی کے نیتو تمہیں لیا وہ دیش بھر میں بی ایس فور لاغو کرنے کا تب تک بی ایس تھری پر بی ایس تھری کیٹیگری کے فیویل پر چلتے تھے وہاں وہ جیسے بی ایس فور اب سب دیش بھر میں ملنے لگا تو اس کے اس سے اسیف ہی صدی پارٹیکولیٹ میٹر ٹرکوں کا کم ہو گیا یہ دیش بھر میں صدار ہوا ہے دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے پردان منتری جی اپنا کاریبھار سمالا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پولیشن کو اپنا ایک سبجیکٹ بنایا ہے سوکشتہ کو اپنا سبجیکٹ بنایا ہے بدلتے ہوئے پڑیابرن کو انہوں نے جلوائیو پڑیورتن کو انہوں نے کافی گمبرتا سے لیا ہے اور جس حساب سے ستت پڑیاز چل رہا چاہے کریڑیٹ کوئی بھی لے دیش کا بھلا ہونا چاہیے اور دیش کے بھلای میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک پہلا قدم اور جس کا ریجل دھی دھیر آنا شروع ہوا ہے صرف دلی نہیں گاجیاباد میں بھی گاجیاباد گاجیاباد میں بھی پولیشن کے لیول کم ڈلی گیارویں نمبر پہ آتا ہے جہاں باجپا کی سرکار ہے اتر پردیش میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ہریانہ میں بھی کیا کیا آپ نے بتائیے آپ کے مکہ منتری نے دونوں پردیش کے مکہ منتری نے کیا اپائے کیے ڈلی کے مکہ منتری پچاس لاکھ ماسک بانتنے والے کوئی سمجھانا چاہ رہا ہوں زندگی بچ سکتی ہے پولیشن کم ہوتا ہے گاؤں کے سائڈ میں سرکوں کے نیرمان کرنے سے میں یہی بات بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماسک باٹنے سے اگر پولیوشن کم ہو جائے تو ہر دیس ماسک باٹنا شروع کر دے وہ ایک سورکتا کے تنترے ہیں ہم نے جار سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے لوگوں کو اسے سورکتا کرنے کی کوشش کی ہے ایک سیکنڈ انڈسٹری پولوشن پر کنٹرول کیوں نہیں ہو پایا نتن میں وہ اس سے نہیں ہو پایا کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے بزنس کرنے کے ساتھ اس کے لئے فنڈنگ آتی ہے یہ ایک کڑ بھی سچا ہے اس کو آپ نکار بھی نہیں سکتے وہ ایک فیکٹ ہے 2015 میں سرکار نہیں گورمنٹ نے ایک پولیسی لے کے آئے تھے جو کی کوئل پاور پلانٹ ہوتے ہیں ان کو رن کرنے کے لئے ایک پلان لے کے آئے تھے جس میں ان کو اپنے رننگ آف پلانٹ کے لئے ان کو ایک کریکشن میجرز دیئے گئے تھے جو ان کو فالو کرنے تھے اور ان کو دیڈلائن بھی دی گئی تھی دو سال کی بٹ اس دو سال میں ایک بھی کول پاور پلانٹ کے اندر انہوں نے وہ فالو نہیں کیا اس کے بعد 2017 میں سرکار نے کیا کیا ان کو پھر ایک ڈیڈلائن انکریز کر کے پانچ سال کی ڈیڈلائن دے دی ان کے اوپر پینلٹیز لگانے کی جگہ ہے ان کے اوپر کچھ کاروائی کرنے کی جگہ ہے انہوں نے ایک پانچ سال کا ایک وینڈو اور دے دیا ان کو کیا پانچ سال تک اور پولیشن فیل آ سکتے ہیں کیا یہ مدہ بڑا بنے گا اگر مدہ بڑا بنتا تو شاید اس کے لئے کام بھی ہوتا مدہ بنے گا 370 مدہ بنے گا وہ پاکستان اور یہ جو مدی اصلی جنتہ کے ہیں جنتہ کی زندگی سے کھلوار کر رہے ہیں وہ نہیں بنیں گے مائننگ دیکھیں ابھی تک نہیں کتنا ایک نیکسس ہے مائننگ بھی بہت بڑا ایک کاران ہے جو کی کنٹریبوٹ کرتا ہے پولیوشن کے لیے لیکن سارے پولیٹیشن کا انبولمنٹ ہوتا ہے مائننگ میں اس لئے وہ ابھی بھی چلتا چلا جائے ہم تو لیکن پھر بھی چاہیں گے کہ کیندر اور دلی سرکار مل کر دونوں ہی اس کے لئے اپائی کریں تاکہ پولیوشن نہ ہو پولیوشن نہ ہو بہت بہت شکریہ نیتن چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تاکہ پولیوشن نہ ہو تاکہ پولیوشن نہ ہو تاکہ پولیوشن نہ ہو